عمران خان صاحب نے مکمل لاکڈاؤن کا جو فیصلہ ہے فیل وقت اسے رول آؤٹ کرتے ہوئے خصوصاً غریب پیشہ افراد کے روزگار کے اندیشہ و خدشہ کے پیش نظر وہ یہ فیصلہ فیل وقت نہیں کرنا چاہ رہے اور اسی زمن میں پرسوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے چاروں صوبہ وزرعالہ کا جو اجلاس ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے ایڈریس کرتے ہوئے ایک نیشنل نیریٹیو نیشنل پالیسی نیشنل سٹریٹیجی کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے نیشنل ایک حکمت عملی کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقی ممالک کی طرح ایڈریس کرونا کا مقابلہ کیا جائے گا کرونا کی تدارک کی جائے گی اور پھر فیڈرل اور پرونیشنل گورنمنٹس مل کر کرونا کی تدارک کے لیے جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ تیہ کریں گے اور کرونا کا مقابلہ ایک پیش پہ رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو کرونا سے ریلیٹڈ اقدامات کے لیے جو انسٹیومنٹس ہیں جو ایکوپمنٹس ہیں میڈیسنز ہیں ماسکس ہیں کانٹینرز ہیں پری فیب کانٹینرز ہیں اور دیگر جو ٹیکنیکل اور لوجسٹک سپورٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ پروینسز کو اسسٹ کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے تو اس زمن میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹلی کرونا کو کمبیٹ کیا جائے گا اس سلسلے میں بلوجسٹان گورنمنٹ چونکہ پارشل ہم نے لاکڈاؤن کیا ہوا ہے گو کی مکمل لاکڈاؤن کبھی تک فیصلہ بلوجسٹان گورنمنٹ نے نہیں کیا تین افتوں کے لیے تمام پبلک ٹرانسپورٹیشن انٹر ڈسٹرک ٹرانسپورٹیشن موومنٹ انٹر پروینشنل ٹرانسپورٹ موومنٹ بڑے شاپنگ مالز بڑی مارکیٹیں ان سب کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے دس یا دس سے زیادہ افراد کے اجتماع پہ ون فورٹی فور کے تحت پابندی آئیت کی جا چکی ہے جس پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے ایس این جی ڈی اور جو ایس اینشل سرویسز کے گورنمنٹ کی ادارے ہیں ان کے علاوہ بہت سارے جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر چھٹیاں دی گئی ہیں سکول تعلیمی دارے آل ریڈی بند ہیں اور جو نان فوڈ آئیٹمز کے شاپس ہیں جن میں جیولیری ہے گورنمنٹس ہے شو روم ہیں دیگر اس طرح کے جو کاروباری عزرات ہیں ان کے شاپس ہیں ہن میں ان کو بھی بہن کیا جا رہا ہے اور آج صرف ڈسٹرک کوئٹہ میں چوبیس شو روم اور اٹتر ریسٹورانٹس ان کو سیل کر دیا گیا ہے اس وقت جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کوئٹہ سے ان ٹوئنٹی فائف کی طرف وہ موو کر رہے تھے لگپاس کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا ہے اور ان کو واپس جانے کی ادایت جاری کر دی گئی ہیں کسی کو آگے نہیں جانے دیا جارہا کوئٹہ کے ملک کیا علاقے مین سٹی لیاقت بازار جنار روڑ ہے سریاب روڑ سیٹلائٹ ٹاؤن ان تمام ایریاز ائرپورٹ روڑ کی دکانیں جو نان فوڈ آئیٹمز فروغ کرنے والی دکانیں ان کو بند کر دی گئی ہیں صرف جو فوڈ آئیٹمز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں وہ کلے رہیں گے اور اس زمین میں کل وزیر علیہ بلوستان جام کمال صاحب نے خود وہ شہر کا آسپیٹلز کا کارنٹائن سینٹنر کا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے حوام سے انہوں نے بہت سارے مقامات پہ بالمشافہ خطاب کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ ازرائے کرم کم از کم فوری طور پہ دس ایام کے لیے آپ سیلف کارنٹائن میں چلے جائیں سیلف آئیسولیشن کے تدابیر اختیار کر لیں وزیر علیہ صاحب نے اپنے ویڈیو میسج میں بھی یہ اپیل کی ہے بلوستان کے عوام سے کہ کرونا لا علاج ہے اور واحد علاج احتیاط ہے اور احتیاط سیلف آئیسولیشن ہے سیلف کارنٹائن ہے رضاکارانہ سوشل ڈسٹینس ہے اس حوالے سے بلوستان گورنمنٹ جو ہم نے اقتامات کیے ہیں ہم اپیل کر رہے ہیں یہی فیڈل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپیل کی ہے باقی تین صوبہی حکومتیں بھی اپیل کر رہے ہیں ہب تک کی صورتحال یہ ہے کہ کسی حد تک آج آپ نے خود بھی اوبزرف کیا ہوگا کہ کوئٹہ میں جو احوام کی بیڑ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور جو وزیراعالہ صاحب کا جو میسیج ہے اسے پبلک نے بہت حد تک اس کو ہانر کیا ہے اور اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں کل وزیراعالہ صاحب کوئٹہ کے دورے پہ نکلے تھے یہی اپیل کرنے اور آج اسی سلسلے میں نصیر آباد ڈیویجن کے دورے پہ ہیں اور نصیر آباد میں جو ارینجمنٹس ہیں آسپیٹرز میں کارنٹائن سینٹر آئیسولیشن وارڈ آئیسولیشن فیسلٹیز اور ایمبولینسز کے وہ اس کو بھی سپروائز کرنے گئے ہیں اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور نصیر آباد کے عوام سے آج اپیل کرنے بھی گئے ہیں اور اسی سلسلے میں وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب تمام ڈیویجنز کا وہ دورہ کریں گے ہز خود ہم اپیل کر رہے ہیں عوام سے یہ گزارش ہے کہ عوام اگر چاہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو تو اس کے لیے جس طرح عوام نے آج تعاون شروع کیا ہے وہ اپنے تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں انیشیلی دو ہفتے کے لیے سیلف کورنٹائن میں چلے جائیں ہائیسولیشن میں چلے جائیں سوشل ڈسٹنس کم کریں حیثان ہوگا ان لوگوں پہ جو صبح کماتے ہیں شام کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں روزانہ عجرت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ گزارش کی جا رہی ہے عوام سے وہ ہمارے بائی جو صبح کماتے ہیں شام کو وہ اپنا گھر چلاتے ہیں اگر مکمل لاکڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارا میڈل کلاس اپر میڈل کلاس تنخواہ دار طبقہ کاروباری طبقہ وہ دو ہفتے تو کیا ایک مہینہ بھی گھر میں بیٹھ کر اپنا نانتفہ چلاتے رہیں گے ان کا کچن بند نہیں ہوگا اللہ ان کے رسک میں اور برکت دے اور یہ گزارش بھی ہے ارہیک اگر اپنے کسی غریب ہمسائے کے نانتفے کی دو ہفتے کے لیے بھی ذمہ داری اٹھا لیں میرے خیال میں یہ ہمارا قومی بھی فریضہ ہے مذہبی فریضہ ہے انسانی فریضہ بھی ہے اور ان افراد کا جو لوگ ہیں روزانہ کی عجرت پر کام کرتے ہیں ان کا ڈیٹا سیکرٹری لیبر ڈپارٹمنٹ وہ کلیکٹ کر رہی ہے دو چار دن میں پورا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے تو ایسی صورتحال میں بلوستان گورنمنٹ ہونے اکیلہ نہیں چوڑے گے بلوستان کے عوام ہم اکیلہ نہیں چوڑیں گے اور اسی زمن میں چاروں صوبائی حکومتوں نے بلوستان حکومت نے وفاق کو ایک قط لکھ دیا ہے جس کے تحت ہم نے پاک فوج کے کی ڈپلائیمنٹ کی ریکویسٹ کر لی ہے اور گزارش کی گئی ہے افواج پاکستان سے کہ وہ کرونا سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی صورتحال میں کہ عالمی وبا ہے عالمی طور پر پھیل گئی ہے پری ایمٹ کرتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاک فوج ہمیشہ اس ملک میں جب بھی قدرتی آفات آئی ہے زلزلے آئے ہیں یا سیلاب آئی ہے ہر وقت پاک فوج اپنے حوام کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ان کی مدد کرتی رہی ہے ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے بھی فیڈل گورنمنٹ کو خط لکھ دیا ہے اور گزارش ہم نے کی ہے مزید ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں آخر میں اس وقت جو کوئٹا کا کارنٹین سینٹر ہے جس میں پانسو اٹائیس افراد مقیم تھے ان سب کے سیمپل لیبارٹری میں ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں سے ہٹتر پوزیٹیو آئے ہیں جنہیں شیخ زید اور ایف جے چیسٹ آسپیٹل شفٹ کر کے آئیسولیشن فیسلیٹی میں ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے باقی چار سو بہوینجہ افراد جو ہے جو نیگٹیو آئے ہیں ریکنفرمیشن کے بعد ان کو اپنے گھر جانے کی پرمیشن گرانٹ کر دی گئی ہے شیخ زید آسپیٹل میں پچاس ایسے غریب پیشنٹ کہ جو لو انکم لوگ تھے ایسے پچاس افراد کے گھروں میں راشن فرام کر دی گئی ہے اور بلوشتان کے تمام ڈسٹرک ایڈکوارٹر آسپیٹلز میں چالیس چالیس روم کے آئیسولیشن فیسلیٹیز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں بلوشتان کے تمام ڈسٹرکس میں امپورٹنٹ جو جام پر کراوڈڈ پاپولیٹڈ تحصیل ہیں وہاں پر بھی کارنٹین اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں آئیسولیشن وارڈ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں پری فیب کانٹینرز اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں تو آخر میں ایک دفعہ پھر بلوشتان گورنمنٹ اپنی اٹھموسٹ کوشش کر رہی ہے تمام جو ہمارے پاس جو وسائل ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وسائل کے اپیل کی جا چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ وہ بلوشتان گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی فیڈرل اور بلوشتان گورنمنٹ عوام کے اس مشکل گڑی میں ان کے ساتھ ہیں لیکن عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس مشکل گڑی سے نکلنے کے لیے آپ بھی جو ہم اپیل کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے اس پہ عمل درامت کریں دیکھیں ابھی تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے اور چاروں صوبوں نے یہ خط لکھے ہیں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے کرونا کے تعدارک کے حوالے سے آلریڈی بھی افواج پاکستان کے ایک پوری میڈیکل بٹالین وہ پاک ایران بارڈر پہ کرونا کے جو مریض ہیں ان کے خدمت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کل بھی چار ایوی ویکلز پاک فوج نے کرونا کے پیشنٹ کے حوالے سے بلوشتان گورنمنٹ کے انہوں نے حوالے کی ہیں وہ آلریڈی بھی سرف کر رہے ہیں پاک ایران بارڈر پاک ایران بارڈر پہ آلریڈی سرف کر رہے ہیں ہمارے جتنے چیک پوسٹ ہیں جہاں سے بہت سارے کرونا کے جو وہاں پر کارنٹین سنٹر میں لوگ تھے انہوں نے سکیپ کرنے کی کوشش کی تو مختلف چیک پوسٹ ہیں ہمارے ایف سی کے جوان ہمارے لیویز کے جوان ہمارے پولیس کے جوان انہوں نے کیپچر کر کے جو نیر بائی کارنٹین سنٹر ہے وہاں پہ انہوں نے پہنچا ہے کوئٹا کے کارنٹین سنٹر میں پہنچا ہے تو آلریڈی بھی پاک فوج ہے وہ بلوشتانی خدمات سرانجام دے رہی ہے مزید جو ایس او پیز ہیں آلات کے ساتھ ڈی ٹو ڈی جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ آن بورڈ ہوں گے ہماری جو کور کمیٹی ہے جو چیف سیکٹری صاحب کے سرورائی میں تمام ڈیسیشنز لے رہی ہے الٹرنیٹ ڈی پہ اس میں بھی ہمارے صدران کمانڈ کے نمائندگام اس میں موجود ہیں تو آلریڈی بھی ایک پاک فوج کی جو اسسسٹنس ہے کرونا آپریشن کے تدارک کے لیے ان کی اسسسٹنس ہمیں حاصل ہے فردن جو ڈی ٹو ڈی جو ڈیولپمنٹ ہوگی اسی کی مطابق فیصلے کیے جائیں گے جو میڈیسن اویلیبل ہے کرونا کا وہ ہم فرام کر رہے ہیں جو بھی ہے کوئی دیکھیں نہ کوئی اس کی ویکسینیشن ابھی تک انوینٹ ہو سکی ہے کرونا کا نہ کوئی اس طرح میڈیسن ہے جس کو مکمل محصر کہا جا سکے ایک میڈیسن ہے جو ملیریا کے پیشنٹس کے لیے ان کو میڈیکیشن کے طور پر دیا جاتا رہا ہے اسے ایف ڈی ای نے بھی پروپوز کیا ہے تو اس طرح کی جو میڈیسن ہے یعنی دنیا میں جو میڈیسن اویلیبل ہوگی یا سامنے آئے گی ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ پروکیور کرے گی اور بلوستان گورنمنٹ تینے صوبائی حکومتوں کو بھی فرام کرے گی ہم خود بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایسی کوئی چیز نہیں جو موجود ہے عدویات ہیں وہ وافر مقدار میں آویلیبل ہیں اور وہ ہم فرام کر رہے ہیں کٹس اس وقت ہمارے پاس چودہ سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کے لیے موجود ہیں اگلے دو سے تین ایام میں نو آزار چھ سو افراد کے ٹیسٹ کے لیے کٹس آ رہے ہیں اور اس کے تین دن بعد مزید یعنی اس ایک ہفتے میں دو سو کٹس آئیں گے جو مجموعی طور پر انیس آزار پانچ سو افراد کے جس میں ہم ٹیسٹ کرنے کے قابل ہوں گے اور اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے جو پورا ڈیٹیل ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں جس میں انسٹریمنٹس ہیں ایکویپنٹس ہیں وینٹی لیٹرز ہیں اور جس میں ماسکس ہیں پی پی کٹس ہیں اس سب کی جو ڈیٹیل ایک ڈیمانڈ ہے پروڈیوز کر کے وہ ہم نے ڈسپیچ کر لیا ہے اور فیڈل گورنمنٹ کو پندرہ سو پورٹیبل جو وینٹی لیٹرز ہیں اسی ہفتے میں ان کو ملنے کا ایک امید ہے اور آزار دیگر بیڈٹ وینٹی لیٹرز جو ملیں گے اسی تناسب سے پھر بلوستان کو خاص کا فیڈل گورنمنٹ ایمپورٹنس دے رہی ہے کیونکہ دو بارڈر ہم سنبھال بیٹے ہیں تو جو ہمارا شیئر ہوگا وہ زیادہ ہوگا اسی نسبت سے وہ ہمیں فرام کر دی جائے گی دیکھیں جو پی سی ایس آئی آر ایک کارنٹائن سینٹر کوئٹا کا وہ مکمل اب خالی ہو چکا اس کو ڈس انفیکٹ کر دیا گیا ہے اس کو رینویٹ کر رہے ہیں اس کی صفائی سترائی کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے تو وہاں پر اب چونکہ مریض کوئی رہا نہیں جو تفتان میں ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیبارٹریز میں ہیں وہ شام تک کچھ کے سامنے آ جائیں گے اور دیٹو دیٹے ہمیشہ میں خود جو فیگرز آتے رہے ہیں وہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جتنے فیکٹن فیگر ہیں ہم اپ ڈیٹڈ ہیں اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یاد رکھئے کہ جو بھی کارنٹائن سینٹر جس ڈسٹرک میں اسٹیبلش ہوں گے جس ایریا میں اسٹیبلش ہوں گے اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی آؤٹ بریک کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ اسی ایریا کے جو لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ کوئٹہ کے لوگ نصیر آباد جا رہے ہوں گے نصیر آباد کے کوئٹہ آ رہے ہوں گے یا کوئی جعفر آباد یا کوئی جوب جا رہا ہوگا پورے بلوچتان میں میں نے گزارش کیا آپ کے ساتھ کہ ڈی ایچ کیو آسپیٹلز میں تمام ڈسٹرکس میں ڈیویجنل لیول پہ تحصیل لیول پہ ہم کارنٹائن اور آئیسولیشن فیسلیٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں پری فیب کاؤنٹینر ہم دور دراز علاقوں کو فرام کریں گے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں ہمارے لوگ بے یار و مددگار نہ ہو اور فوری طور پہ ان کی مدد کی جا سکے یہ ہمارا جو فیس ٹو ہے اس میں پورا ایک کمپوزٹ ایک ڈیٹیل ہمارا پروگرام ہے ڈیٹیل آرینجمنٹس ہیں صرف کوئٹہ میں تین ہزار تین سو افراد کے لیے آئیسولیشن بیڈز کی ویل اکمٹ فیسلیٹیز ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں جس میں تیرہ سو بارہ سو اسی کے قریب بلکہ بارہ سو اسی وہ ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں اور دو ہزار مزید ہم پروکیور کر رہے ہیں تاکہ کوئٹہ میں یہ فیسلیٹیز فرام کی جا سکیں چیس سو کنٹینر فیڈل گورنمنٹ کی تعاون سے ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں تفتان بارڈر اور تین سو جو ہے چمن بارڈر الحمدللہ سنگل کیس بھی لوکل کانٹیکٹ میں وہ سامنے نہیں آیا جتے بھی اب تک کیسز ہیں وہ جو ایران سے ظاہرین تشریف لائے تھے ان میں کچھ ٹریڈرز بھی ہیں کچھ ٹریولرز بھی ہیں لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو تفتان اور کوئٹہ کے جو کارنٹین سنٹر میں ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا تھا آؤٹ آف دیس پیپل یہ ایک سو چار کیسز پازیٹیو سامنے آئے ہیں لوکل کوئی کیس حمدللہ پروگرام شروع ہے پروگرام پر عمل درامت کیا جا رہا ہے تمام آفیسز میں آل ریڈی جو ہے اسپری کیا جا چکے ہیں بلوشتان آئی کوٹ میں وہاں پر اسپری کیا جا چکا ہے تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکشن دی جا چکی ہے وہاں پر بھی اسپری کا عمل وہ جاری ہے صرف عوام سے گزارش ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا ہم نے گزارش کیا ہے وہ بھی تعاون کریں سینٹائزر اگر نہیں ہے سوپ سے اپنے ہاتھ دویں یہ ایک اویرنس پورا کمپین بلوشتان گورنمنٹ نے شروع کیا ہے اخبارات میں اشتہارات ہم دیں گے پیمفلٹس ہم جاری کر رہے ہیں ریڈیو پہ ہم میسج دے رہے ہیں لوکل لینگویجز میں ہم پبلک کو جو ہے اویر کریں گے ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن جو ہے مختلف دور دراز علاقوں میں لوکل لینگویجز میں جا کے ہم لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں دپارٹمنٹ کے الہ وز ہیں ہمارے الہ چویز ہیں وہ جا کے لوگوں کو کنوینس کر رہے ہیں ان کو بلوشتان گورنمنٹ کا جو میسج ہے وہ کنوے کیا جا رہا ہے تاکہ جو اتیاطی تدابیر ہے اس پہ لوگ عمل درامت کر سکیں بہت شکریہ صاحب وہ ابھی تو اسپریے کا سلسلہ شروع ہے جو جو ضروریات ہوں گے اور جو دستیاب وسائل ہوں گے عوام سے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا جو بھی دستیاب وسائل ہوں گے عوام کے لیے ہم اس کو خرچ کریں گے